بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاسی مجرد میں جب ہم نے فعل عمر بنانا سیکھا تھا تو کیا سیکھا تھا کچھ یاد ہے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل عمر جو ہے وہ ہمیشہ مزارے سے بنتا ہے نمبر ایک نمبر دو مزارے کی ہم نے دو کٹیگریز الگ الگ بنا لی تھی مخاطب کے چھ سیغے ان سے فعل عمر بنانے کا طریقہ الگ اور غائب اور متقلم کے آٹھ سیغے ان سے فعل عمر بنانے کا سیغہ طریقہ الگ تو مخاطب سے جو ہم نے فعل عمر بنانا سیکھا تھا فور اسٹیپ فارمولا وہ چار اسٹیپس کیا تھے وہ کتاب میں نہیں ہے سر ادھر ہیں وہ چار اسٹیپس کیا ہیں نمبر ون علامات مزارے گرادیں نمبر ٹو یہ تو نہیں کہتا نمبر ٹو پہلے صحیح کریں اسٹیپ نمبر ٹو اگر فا کلمہ ساکن ہو تب علامت ہمزت الوصل لگائیں زور کس پہ ہے اگر پہ اگر فا کلمہ ساکن ہو تو ہمزت الوصل لگائیں یہ اسٹیپ نمبر ٹو تھا اور اسٹیپ نمبر ٹھری کیا تھا کہ ہمزت الوصل کی حرکت تیہ کریں کہ اس پہ زمہ آئے گی کہ کسر آئے گی پھر اسٹیپ نمبر چار یہ تھا کہ لام کلمہ کو مجزوم کریں تو سلاسی مجرد میں جو چھے ابواب ہم نے پڑھے تھے اس میں تو ہمیں ہر جگہ فا کلمہ ساکی نہیں ملا تو ہم نے وہاں کیوں کہا تھا کہ اگر اس لئے کہ آگے چل کے فا کلمہ ہمیں متحرک ملنے والا تھا اور ہم وہ آگے آگئے ہیں اب ذرا مزید فی کے جو ابواب آپ یاد کی ہیں آپ نے ذہن میں دو رہے ہیں افعلا یفعلو مزارے میں فا کلمہ ساکن پھر فعلا یفعلو اب یہاں مزارے میں فا کلمہ متحرک اگر آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آٹھ ہواب پڑھے ہیں آپ نے مزید فی کے اس میں کہیں آپ کو علامت مزارے گرنے کے بعد فا کلمہ ساکن ملے گا اور کہیں آپ کو متحرک ملے گا حمزت الوصل ہم کیوں لگاتے ہیں کہ جب پہلا لفظ حرف جو ہے وہ ساکن ہو اس کو پڑھ نہ سکیں تو اس کے لئے پھر حمزت الوصل لگاتے ہیں لیکن اگر وہ متحرک ہے تو حمزت الوصل کی ضرورتی نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں آپ کے مزید فی کے جن ابواب میں علامت مزارے گرانے کے بعد فا کلمہ متحرک ملے گا وہاں حمزت الوصل نہیں لگے گا اور جہاں ساکن ملے گا وہاں حمزت الوصل لگے گا باقی وہ فورسٹ فارمولا ایز اٹیز یہاں اپلائی ہوگا پہلا اسٹیپ کے میں بات کروں مخاطب کے چھے سیگوں کی پہلا اسٹیپ کے علامت مزارے گرائی جائے گی دوسرا اسٹیپ کے علامت مزارے گرانے کے بعد اگر فا کلمہ متحرک ہے تو حمزت الوصل لگانا ہی نہیں ہے اور اگر ساکن ہے تو حمزت الوصل لگانا ہے اور تھرڈ اسٹیپ جہاں حمزت الوصل لگے گا اس کی حرکت اسی اصول کے تحت تے ہوگی کہ این کلمہ پر اگر زمہ ہے تو حمزت الوصل پر زمہ آئے گی ورنہ کسرا اور یہ دیکھ لیں کہ مزید فیقے کسی بھی باب میں این کلمہ پر زمہ آئی نہیں اس لیے جہاں ساکن ملے گا وہاں حمزت الوصل لگے گا اور کسرا لگے گا اور جہاں متحرک ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں سیدھا سیدھا لام کلمہ ہم نے مزوم کرنا اور جہاں ساکن ہے وہاں حمزت الوصل لگانے کے بعد لام کلمہ ساکر کرنا ہے that's all لیکن اس اصول میں ایک exception ہے اور وہ ہے باب افاد افلا یفعلو پہلے اس پہ اپنا قائدہ اپلائی کر کے دیکھ لیں قائدے کے حساب سے کیا بنتا ہے پھر ہم دیکھیں گے خلاف قائدہ کیا چیز ہے مخاطب میں گیا تو یہ تفعلو بنا علامت مزارے ہم نے گرا دی فا کلمہ ساکن ملا حمزت الوصل لگایا این کلمہ پر کسرا ہے اس پہ کسرا آئی اور لام کلمہ کو مزوم کر دیا قائدے کے حساب سے تو یہ بنتا ہے افل لیکن استعمال ہوتا ہے افل کیا چیز فلاف قائدہ ہے اس میں یہ علیف نہیں ہے یہ حمزہ ہے حمزت الوصل حمزت الوصل حمزت الوصل حمزت الوصل حمزت الوصل حمزت الوصل پہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ فتحہ آتی نہیں حمزت الوصل پہ یا تو زمہ آتی ہے یا کسرا آتی ہے اس لیے یہ حمزت الوصل اب نہیں رہا یہ حمزت الوصل قطع ہو گیا یعنی باب افل کے فعل عمر میں پہلی خلاف قائدہ بات یہ کہ حمزہ کے اوپر کسرا کے بجائے فتحہ آتی ہے اور وہ پھر حمزت الوصل نہیں رہتا یعنی اگر اس سے پہلے واو آ جائے تو یہ سائلنٹ نہیں ہوگا ہم کہیں گے وا افعل اب شرع یوب شرو اس سے فعل عمر کیا بنے گا اب شرو یوب شرو سے تو بشرو حلامت مزارے گرائی حمزہ تَتَتَتَنَزَلُوا فعل عمر بنانے میں جب حمزہ لگے گا تو اس پہ کسرا کے بجائے خلاف قیدہ زمہ آئے گی اور وہ حمزت القطع ہوگا حمزت الوصل نہیں ہوگا بس یہ ایک ایکسپشن ہے ونہ باقی تمام ابواب میں وہی فور اسٹیپ فارمولا ایز اپلائی ہوگا دیکھ لیں تفعیل میں فعل یفعلو مخاتب میں یہ بنے گا تفعیلو اس سے ہم نے علامت مزارک گرائی اب یہ فا کلمہ متحرک ہے حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور لام کلمے کو مجزوم کر دیں فعل عمر بنہ فعل علم یعلم سے فعل عمر بنے گا علم تو علم دے اور آگے کی جنبواب میں وہ افتعالا یفتعیلو مخاتب میں تف 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 تائلو اب علامت مزارک ہم نے گرائی ہے حمزہ لگے گا اور این کلمے پر کسرا آئے قید ایک مطابق اس پر کسرا آئے گی لام کلمہ مجزوم ہوگا افتعیلو افتعیلو اور یہ بنانے کا کیا طریقہ جی تھا ٹیسٹ اب بہت نزدیک آگیا ہے نمبر ون علامت مزارے نہیں گرے گی یہ بہت اہم چیز علامت مزارے نہیں گرے گی اور اس پہ لام عمر لگے گا اور لام کلمہ مجزوم ہوگا تو مزید فی میں بھی ایکزیکٹ اسی طرح کہنا میں غائب اور متقلم کے سیغوں میں چاہے کوئی بھی باب مزید فی کا یہی اصول اپلائی ہوگا کہ علامت مزارے نہیں گرے گی لام عمر لگے گا اور لام کلمہ مجزوم ہوگا اف اللہ یو فعلو اس پہ علامت مزارے قائم ہے لام عمر لگا اور لام کلمہ مجزوم ہوا لی یفعل فعل یفعلو اس پہ لام عمر لگا اور لام کلمہ مجزوم ہوا لی یفعل وی فارمولا نو چینج نہیں لی یفعل اور فعل نہیں ہم نے سلاسی مجرد میں کیا پڑھا تھا فعل نہیں کا مطلب یاد ہے کہ بھول گئے جس میں کام سے روکنے کا منع کرنے مفہوم مجھے بس اب اس کی ہم نے مشک کرنی اللہ الرحمن الرحیم اب آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے کل کل کے سبق کی ایک وضاحت ضروری ہے کل جب ہم مزید فی سے فعل امر بنانا سیکھ رہے تھے تو باب فال میں ہم نے کیا کہا تھا ساتھ مخصوص ہے فیل میں افعال میں جو حمزت الوصل آئے گا تو یا تو اس پہ زمہ ملے گی یا کسرہ ملے گی فتح نہیں ملے گی لیکن اسم میں سب سے پہلے آپ نے حمزت الوصل کہاں پڑھا تھا لام تعریف میں وہاں پہ کیا ہے مسلمون سے المسلمون یہ بھی تو حمزت الوصل ہیں تو یہ بدا ضروری تھی یہ جو بات میں نے کہی تھی یہ فیل کے ساتھ مخصوص ہے کہ فیل میں ہم کو حمزت الوصل پہ یا تو کسرہ ملے گی یا زمہ ملے گی فتح نہیں ملے گی چھا جی اب مزید فی کا مجھول سمجھنا ہے ہم نے اور اس میں وہ پہلی بات یاد کریں کہ پہلے دن ہم نے دیکھا تھا کہ مزید فی ہم اس لئے کہتے ہیں کہ سے حرفی مادے میں کسی حرف کا یا کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ سلاسی مزید فی ہے لیکن ہم نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ جس جو بھی حرف کا اضافہ ہوگا وہ یا تو فا کلمے سے پہلے ہوگا یا فا کلمے کے بعد ہوگا مطلب یہ ہوا کہ این اور لام کلمہ انٹیکٹ رہتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتی اس بات کو این میں رکھ سمجھیں کہ سلاسی میں ماضی کا جو مجھول کا وزن ہے وہ کیا ہے فوہی لا تو مزید فی میں بھی یہ جو ہے یہ انٹیکٹ رہے گا نو چینج یعنی این کلمے کی کسرہ اور لام کلمے کی فتحہ یہ برقرار رہے گی اور سلاسی میں این اور لام کلمے سے پہلے صرف فا کلمہ ہوتا تھا اس پہ زمہ ہوتی تھی مزید فی میں این کلمہ سے پہلے یا فا کلمہ سے پہلے کوئی اقاد حرف اضافی ملے گا تو سب پہ زمہ دینی ہے این کلمہ سے پہلے جتنے بھی حروف ملیں گے سب کو زمہ لگانی ہے سوائے ساکن حرف کے جو حرف ساکن ہو خاموش بیٹھا ہو اس کو کچھ نہیں کہنا جو بھا بھا کرے اس کو ہم نے زمہ دینا متحرک ہوگا تو زمہ دیں گے ساکن ہوگا تو ساکن ہی رہنے دیں گے اس اصول پہ دیکھ لیں اف اللہ اب ایلہ ہونا چاہئے پہلے تو یہ فٹ کر لیں اور اس سے پہلے ایک فا کلمہ ہے اور ایک حمزہ ہے فا کلمہ چونکہ ساکن یہ ساکن نہیں رہے گا اس کو ہم ضمہ دیں گے اوف اللہ ف آلہ اس کو ہم دوسری طرح لکھ رہے ہیں جب ہم تشدید کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے فا آلہ تو پہلے تو اس کا کریکشن کریں یہ ہونا چاہیے ایلہ اور یہ ساکن یہ ساکن رہے گا اس کو ہم ضمہ دے دیں گے فو ایلہ تو یہ کیا ہو جائے گا فو ایلہ ٹھیک ہے جی اب ذرا ایک اس پور آگئے جب فا آلہ پہلے تم اس کو ٹھیک کریں گے آلہ سے ایلہ کریں گے یہ متحرک ہے اس کو ضمہ دیں گے درکو صاحب اس کو پڑھ کے بتائیں مجھے تو چونکہ یہ پڑھا نہیں جا سکتا تو یہ علیف جو ہے یہ واو میں چینج ہو جاتا ہے اور یہ اب اگلی سبق ہمارا آرہ ہے اس لئے ابھی بھی سمجھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے عربی میں کچھ حروف ہیں جن کی کچھ حرکات کے ساتھ دوستی بڑی پکی ہے فتحہ کی دوستی ہے علیف کے ساتھ کسرہ کی دوستی ہے یا کے ساتھ اور زمہ کی دوستی ہے واو کے ساتھ مناسب مناسب حرف تو وہی اصول یہاں پہ بھی ہے چونکہ علیف سے پہلے زمہ لگی ہوئی ہے تو یہ علیف جو ہے وہ واو میں چینجر لائے گا زمہ کی رہیس سے اسی طرح سے تفا علم میں اس کو بھی بھی لکھیں کھول کے تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے تفا علا تو بہلے تو این علام کو ہم ٹھیک کریں گے علا کریں گے یہ ساکین نے اس کو ساکین رہنے دیں گے ان دونوں کو ہم زمہ دے دیں گے تفا علا اور تفا عل میں پھر وہی بات آئے گی کہ علیف کو واؤ میں چینج کرنا پڑے گا تفا علا اس کو ہم کریں گے علا اور اس کو زمہ دیں گے اب یہ نہیں پڑ سکتے اس کو واؤ میں تبدیل کریں گے یہ بنے کا تفو آئے اللہ اسی طرح وہ کتاب میں دیو ہیں باقی سارے دیکھ لیجئے گا مزارے میں بھی آ جائیں اسی طرح سے کہ سلاسی مجرد میں مزارے کا وزن کیا تھا یو آلو تو یہ آین اور لام تو انٹیکٹ رہے گا یعنی آلو جو ہے یہ تو قائم رہے گا اپنی جگہ آین کلمہ سے پہلے یا فا کلمہ سے پہلے مزید فی کے حروف آئیں گے اور مزید فی کا حرف چاہے کہیں بھی آئے چاہے فا کلمہ کے بعد آئے یا فا کلمہ سے پہلے آئے اس سے پہلے علامت مزارے لگے گی تو علامت مزارے کی ذمہ بھی قائم یہ بھی چینج نہیں ہوگی اس کے درمیان جو حروف ہیں درمیان میں کیا باقی بچا ایک فا کلمہ باقی بچا اور ایک مزید فی کا جو بھی حرف ہوگا وہ باقی بچا ان سب کو فتحہ دینی ہے سوائے ساکن کے اب دیکھ لیں اف اللہ یف ایلو یہ نا مزارے معروف ہم مجھول میں جاننے کے لئے پہلے تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے آلو کریں گے علامت مزارے پہ زمہ پہلے سے موجود ہے فا کلمہ ساکی نے اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا ہے اور کوئی حرف ہی نہیں تو یہ ہو گیا یف آلو یف یف علوم تھا اس میں معروف میں اور مجھول میں صرف این کلمہ کی حرکت چینج ہوئی ہے یف آلو اس لئے میں نے آپ سے کل کہا تھا مشکے کرتے ہوئے کہ اب این کلمہ جو ہے اس کی حرکت کو نوٹ کرنا ہے اور اس کے مدد سے ہم نے پہچاننا ہے اسی طرح سے باب تفیل میں فَعَلَى لگانی تھی وہ فتح پہلے سے موجود ہے یف فَعَلُو اس میں بھی پہلے ہم نے اس کو آلو ٹھیک کرنا ہے علامت مزارے پہ زمہ موجود ہے فتح لگانی تھی وہ موجود ہے يُفَعَلُو اس کے بعد پھر دورہ چنجز زیادہ آتے ہیں اس لئے کہ علامت مزارے کی حرکت بدل جائے گی تفعَلَ يَتَفَعَلُ اب دیکھیں آلو تو یہاں ٹھیک ہے ساکن کو ہم کچھ نہیں کہ سکتے ان دونوں پہ فتح پہلے سے موجود ہے علامت مزارے میں اب کیا کرنا ہے زمہ دینا ہے یتفعَلُ تفعَلَ یتفعَلُ سے صرف یتفعَلُ ہو جائے گا یا علامت مزارے پہ زمہ آجائے گی اور مالو ہو جائے گا کہ مجہول ہے چلیں یہ مش کرتے ہیں تو انشاءاللو اس میں یہ چیزیں سمجھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا اس پہ غور کریں جائے گا جائے گا کیا فرق ہے دونوں میں یہ اسم الفاہل ہے اور یہ صفت ہے تو کیا اس میں نیکی کرنے اور محنت کرنے کا محفوم نہیں ہے نیک میں اور محنتی میں وہی محفوم ہے صرف اب یہ بتائیں کہ نیکی کرنے والے کی عربی کیا ہے اور نیک کی عربی کیا ہے نیک کی عربی تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں صالحن کا وزن کیا ہے فائلن محنتی کی عربی بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور یہ کیا ہے باب افتحال سے اسم الفائل ہے کیا سمجھ میں آیا کہ اسم الفائل بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے ہم کرتے آئے ہیں حصہ اول صالحن بھی استعمال کرتے آئے ہیں مجتہدن بھی استعمال کرتے آئے ہیں اس کے اور بھی استعمالات ہیں حامدن کیا ہے یہ بھی ہم نے بہت استعمال کیا ہے اسم عالم ہے اس کا ہم معرفہ مانتے تھے حالانکہ تنوین لگی ہوئی ہے اس لئے کہ یہ اسم عالم ہے اور وزن کیا ہے اس کا فائلن حمدہ یحمدوں سے حمد کرنے والا تو اس میں عالم بھی استعمال ہوتا ہے آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ غور کیا ہے حمدہ یحمدوں کو باب افتحال میں لے جائیں کیا بنے گا باب افتحال میں لے جائیں گے حمدہ مانے حمد کرنا میں نے آپ کو اسی لئے بتا دیا تھا کہ جو مزید فی کے واپ کی ایک ایک خاصیت بتائی تھی وہ ڈومینن خاصیتیں تھیں بلکہ لیکن اس کے علاوہ اور بھی خاصیتیں تو حمدہ پہلے ہی وہ ہے کیا متعدی باب افتحال میں آیا تو اب اس میں دوسری خاصیت جو ہے باب افتحال کی کہ کسی کام کو کسرت سے کرنے کا مبو وہ مانے آگے حمدہ یحمدو تحمیدن مانے کسرت سے حمد کرنا اب یحمدو سے اسم المفہول بنائے علامت مزارک گرے گی میم زمہ لگے گی این کلمے کو فتح دیں گے لام کلمے کو تنوین دیں گے کسرت سے حمد کیا ہوا اسم المفہول ہے اسم علم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہو گیا کہ ذرا جگا دیں ان کو سر جس لوگ کلاس میں نیا سبق پڑھایا جا رہا ہو تحجد نہ پڑھا کرے چلیں مو دو کے آئے تو معلوم یہ ہو گیا کہ ایک خاص مفہوم دینے والا کوئی لفظ کسی بھی مادے سے آئے ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتا ہے جسے ہم وزن کہتے ہیں وہ اس کی ساخت ہے ایک خاص ساخت ہے لفظ کی ایک خاص مفہوم دے رہا ہے لیکن جملوں میں وہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوگا لفظ جیسے تمام الفاظ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہوں گے وہ کن طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے جب آپ لوگ نوٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر ہم آگے چاہتے ہیں یہ کیا ہے المعلم المشتہدو مرقب توصیفی ہے المعلم یہ بھی اسم الفائل ہے علما یعلم تعلیمن سے معلم علم دینے والا اور مجتہدن یہ بھی اسم الفائل ہے ایک موصوف ہے اور دوسرا صفت ہے المعلم مبتدہ ہے مشتہدن اس کی خبر ہے قدما فیل ہے مشتہدن اسم الفائل ہے لیکن اس کا فائل ہے اسم الفائل ہے لیکن یہاں پر یہ بطور فائل کیا جائے اور ضربتو مشتہدن ضربتو فیل مشتہدن یہ اسم الفائل ہے اس جملے میں یہ بطور مفہول کے آیا ہے ان آمو مشتہدن یہ مضاف یہ مضافلہ اسم الفائل ہے مضافلہ بن کے آیا ہے تو اب یہ بات کلیے روگی آپ لوگوں کے ذہن میں کہ اسم الفائل ہو یا اسم المفہول ہو اس سے اصل مراد یہ ہے کہ ایک خاص مفہوم دینے والا لفظ کسی مادے سے آئے وہ اسی سانچے میں ڈھلے گا کنسٹرکشن آف ورڈ کا مسئلہ ہے پھر جملوں میں استعمال کا جہاں تک تعلق ہے وہ جملے میں جہاں جس طرح استعمال کیا جائے گا وہ اس کی پوزیشن ہوگی جملے میں یہ بات سنجھ میں آگئی جی اب ذرا ترجمہ دیکھیں ترجمہ دو ممکن ہیں مہنتی استاد دوسرا ترجمہ مہنت کرنے والا استاد کہلیں یا علم دینے والا کہلیں استاد مہنتی ہے یا استاد مہنت کرنے والا ہے دونوں ترجمہ ممکن ہیں آیا ایک مہنتی یا آیا ایک مہنت کرنے والا دونوں ترجمہ ممکن ہیں میں نے مارا مہنتی کو یا میں نے مارا ایک مہنت کرنے والے کو ایک مہنتی کا انعام یا ایک مہنت کرنے والے کا انعام اب یہ جملے اور مرقبات جو ہیں جب مجرد الہدہ ہوں گے تو دونوں ترجمے ممکن ہیں دونوں ترجمے درست ماننے پڑھیں گے لیکن جب عبارت میں استعمال ہوں گے تو عبارت کے سیاق و سباق سے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس ترجمے کو ترجیح دی جائے گی اب ذرا مشتہدن یہ مزید فی سے اسم الفائل تھا جہاں جہاں مشتہدن ہے وہاں وہاں ظالمن لگا دیں سیچویشن وہی رہے گی ظالمن سلاسی مجرد سے فائلن کے وزن پر اسم الفائل ہے وہاں وہ صفت موصوب بنے گا یہاں خبر بنے گا المعلم ظالمن دو ترجمے ہوں گے کہ استاذ ظالم ہے یا استاذ ظلم کرنے والا ہے قدم ظالمن آیا ایک ظالم یا ایک ظلم کرنے والا ضربت ظالمن میں نے مارا ایک ظالم کو یا میں نے مارا ایک ظلم کرنے والے کو ان عام و ظالمن وہی پوزیشن ان سب جگہوں پہ آپ ظالمن کے بجائے مظلومن لگا دیں وہی صفت موصوب وہی مبتدہ خبر وہی فیل فائل فیل مفہول اور مذاف مذافل ہے تو اصل صورتحال جو ہے وہ یوں ہے اسی لیے اکثر کتابوں میں آپ کو یہ لکھاوا ملے گا کہ اس میں صفت فائل ان کے وزن پر بھی آتا ہے اور مفہول ان کے وزن پر بھی آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک لفظ کا کنسٹرکشن ہے ایک خاص مفہوم دینے اور لفظ ایک خاص سانچے میں ڈلتا ہے ایک خاص قائدے سے بنتا ہے پھر وہ لفظ جملے میں جہاں جس طرح استعمال ہوگا وہ اس معنی میں استعمال ہوگا وہ اس کی پوزیشن ہوگی تو اس میں صفت کے دو وزن آپ کو پتہ لگ گئے فائلن بھی اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا صرف اس میں صفت نہیں اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا مفہولن اسم المفہول چاہے مزید فی سے ہو سلاسی مجرد سے ہو وہ اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا خبر بھی آئے گا مقتدہ بھی آئے گا وہ سب بنے جملے میں جہاں جیسے آئے گا لیکن اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا ایک اور وزن ہے فہیلن جیسے اللہ حضر القیاس اس وزن میں بھی عام طور پر زور کس پہ ہوا عام طور پر اسم الفائل کا مفہوم ہوتا ہے رحیمن کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں رحم کرنے والا سمیئن کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں سننے والا بصیرن دیکھنے والا عام طور پر لیٹر سے 98-99% فہیلن کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں اسم الفائل کا مفہوم ہوتا ہے ایکسپشنل کیسز میں کچھ الفاظ ہیں جس میں اسم المفہول کا مفہوم آجاتا ہے اُلڑ جاتی ہے بات مثال کے طور پر رجیمن اب اس کے معنی رجم کرنے والا نہیں ہے رجم کیا ہوا یہ ایکسپشنز ہیں رول یہ ہے کہ فائلن کے وزن میں جب کوئی لفظ مادہ ڈھلتا ہے اس میں بھی اسم الفائل کا ہی مفہوم پیدا ہوتا ہے عام طور پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائلن اور فائلن کے وزن میں فرق کیا ہے فائلن کے وزن میں جس صفت کا ذکر ہو اب ظاہر ہے اب تم اس کو صفت کہہ سکتے ہیں فیل کے وجہ جس صفت کا ذکر ہو اس میں تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے والے میں وہ صفت پہلے نہیں تھی وقتی طور پر ہو گئی اور پھر چلی گئی رحم کرنے والا رحم کرنے والا فرق یہ ہے کہ کوئی بہت ہی فیرون صفت سردار کسی وقت بھول چوک سہی سہی کو رحم کر بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ راہم ہے رحم نہیں ہے فائل کے وزن میں جو بھی صفت آئے گی اس میں پرپیچول ہونے کا مقوم ہے ہمیشگی اور دوام ہر وقت ہر حال میں وہ صفت اس کے اندر موجود تصور کی جاتی ہے تو فائلن اور فائلن کا فرق سمجھا دیا ہے اس میں بھی عام طور پر لگا لیں کہیں کہیں کوئی استثناء مل جائے گا کہ کہیں کہیں آپ کو فائلن کے وزن پر کوئی اقاد ایسا اللہ مل جائے گا جس کی صفت میں دوام کا تصبر موجود ہوگا لیکن وہ exception کہیں گے ہم rule نہیں کہیں گے rule یہی ہے کہ فائلن میں وزن میں جس صفت کا ذکر ہوگا اس میں دوام اور ہمیشگی پرپیچول ہونا اور راہی فائلن کے وزن میں جس صفت کا ذکر ہے اس کا incidental ہونا وقتی ہونا اب یہ نوٹ کر لیں کہ فائلن کے وزن پر جو صفت آتی ہے زیادہ تر پھر نوٹ کریں زیادہ تر عام طور پر باپ کرومہ سے آتی ہے لیکن باپ کرومہ کیا ہم نے کیا صفت بتائی تھی کہ اس میں عام طور پر اس کام کا ذکر ہوتا ہے جو مستقل ہو اور اسی لئے جب فائلن کے وزن پر ہم آپ کو اسم الفائل سکھا رہے تھے تو ہم نے آپ کو نوٹ کرا دیا تھا کہ باپ کرومہ سے فائلن کے وزن پر صفت نہیں آتی اسم الفائل نہیں بنتا باپ کرومہ سے فائلن کے وزن پر بنتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور باپ سے فائلن کے وزن پر اسم الفائل نہیں بنتا لیکن بہت کم اور باپ کرومہ جو ہے وہ تتقیبا پورا کا پورا with few exceptions اس میں اسم صفت جو ہے وہ فائلن کے وزن پر بنے گی دوسرے اب باپ سے فائلن کے وزن پر صفت جو ہے وہ بہت ریر ہے بہت کم ہے لیکن اگر دوسرے کسی باپ سے فائلن کے وزن پر آتی ہے تو اس میں مفہوم وہی ہوگا پر پیچھول ہونے کا یہ تو ہو گئی مستقل اور دائمی صفات اور یہ ہو گئی وقتی حادثاتی انسیڈنٹل صفات کچھ صفات ایسی ہیں جن کو ہم نہ تو آرزی کہہ سکتے ہیں حادثاتی کہہ سکتے ہیں اور نہ دائمی کہہ سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ جو وقتی بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں اس لیے کہ وقتی طور پر آتی ہیں لیکن دوبارہ پھر پلٹ کے آ جاتی ہیں جیسے بھوک پیاس غمگین ہونا خوش ہونا غمگینی خوشی یہ صفات جو ہیں یہ دھوپ چھاؤں کی طرح آتی جاتی رہتی ہیں اب ان کو نہ تو ہم ٹوٹلی آرزی کہہ سکتے ہیں اور نہ ٹوٹلی مستقل کہہ سکتے ہیں بیج بیج کا معاملہ ہے اس کے لیے زیادہ تر فائلون کا وزن استعمال ہوتا ہے جیسے ہم پڑ چکے ہیں فرہن خوشی خوش ہونا اور یہ صفات جو ہیں یہ زیادہ تر ایک اور لاز پڑا تھا ہم نے خاسی من جگڑا لو خاسی من تو اس کو کہیں گے کہ جو ہر وقت آس دن چڑھائے ہوئے لیکن جو شارٹ ٹیمپرڈ ہے غصہ آیا جگڑا کیا پھر گلے بھی مل لیے پھر لڑ لیے پھر گلے مل لیے یہ خاسی من فرہن فائلون کے وزن پر اور یہ زیادہ تر باب سمیہ سے آتے ہیں زور جو ہے وہ زیادہ تر پہ ہے کہیں اور سے ملے تو پریشان نہ ہو لیکن فائلون کے وزن پہ آئے گا تو عام طور پر یہی کنسپٹ ہوگا کہ آنے جانے والی چیز ہے نہ اس کو ٹوٹلی ہمارزی کہہ سکتے نہ ٹوٹلی پرمنٹ کہہ سکتے یہ تو وہ اوزان ہیں فائلون مفہولون یا مزید فی سے اسم الفائل اسم المفہول فائلون اور فائلون جو عام طور پر اس میں صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن لیکن صفت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل فنومنا ہے اب یوں سمجھ لیں کہ یہ اوزان جو ہیں یہ تو درخت کا تنہ ہیں اس تنے میں سے اب تین شاخیں نکلیں گی ایک شاخ ایسی صفت جس کا تعلق رنگ سے یا جسم کے عیوب سے یا ہلیے سے ہو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہری کتاب لال قلم اب یہ ہرا اور لال کتاب اور قلم کی صفت ہے ہم کہتے ہیں اندھا آدمی گونگا لڑکا یہ جسمانی عیوب ہیں تو یہ ایک شاخ بن جاتی ہے اس کے لیے اس میں صفت جو ہے وہ الگ وزن بے بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الوان عیوب آدمی لون لون کی جمع ہیں رن اور عیوب ان کا وزن یہ صفت کی ہی ایک شاخ ہے لیکن ان کا وزن الگ ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے فیلال جو تقسیم ایک کلاسیفکیشن ہے وہ سمجھ لیں دوسرا دوسری شاخ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری اس لیے کہ گوڈ جو ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک صفت ہے لیکن جب ہم کمپیر کرتے ہیں تو ہم گوڈ نہیں کہتے بیٹر کہتے ہیں اور جب ہم کمپیریزن میں کسی کو ٹاپ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیسٹ اس کو ہم کہتے ہیں اسمت تفضیل تفضیل دیکھیں یہ باب تفعیل ہے فضلا سے فضلا یفضل تفضیلا فضل دینا اسم تفضیل اور دوسرا تیسرا ہے اسم المبالغہ یعنی صفت کہی یہ شاق ہے جب صفت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے تفضیل میں اور مبالغے میں فرق کیا ہے تفضیل جو ہے وہ ہمیشہ کسی کے کمپریجن میں آئے گی مبالغہ جو ہے وہ کمپریجن سے بے نیاز ہے بزاتے خود مکتفی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کلاس میں فلا صاحب فلا صاحب سے زیادہ ذہین ہیں اور کسی ایک کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کلاس میں سب سے زیادہ ذہین ہیں لیکن اس کلاس میں سب سے زہانت ذہین اس حضاب سے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں سے کمپریجن کے مقابلے میں لیکن کمپریجن کے بغیر اگر کسی میں زہانت کی شدت دیکھیں گے تو ہم پھر مبالغے کا سیغہ استعمال کریں گے تو یہ تین شافیں بنتی ہیں الوان و عیوب ان کا وزن الگ یہ ہم نے پڑھنا ہے اس کے بعد اسم تفضیل کمپریٹیو ڈگریز صفت کی اس کا وزن الگ وہ ہم نے پڑھنا ہے اور اسم مبالغہ اس کے کچھ اوزان ہیں وہ ہم نے پڑھنا ہے یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے فیلال ہوم ورک لے لیں